حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَازَالَ يُوسِينِ جِبْرَائِيلَ بِلْجَارِ حَتَّى زَنَنَتُوْ أَنَّهُ سَيُوْرِسَوْ کہا مجھے اتنی کسرت کے ساتھ جبریلِ امیر نے ہمسایہ کے بارے میں وزیعت کی ہے مجھے یہ محسوس ہوا تھا میں نے گمان کیا تھا شاید یہ وراست میں حق دار بنا دیا جائے گا یعنی اس قدر جو ہے وہ ہمسایہ کی حقوق کا لحاظ کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں ہمسایہ مان جایا یعنی ہمسایہ کی مثال مان جائے کی طرح بھائیوں کی طرح ہوتا ہے کوئی دکھ کوئی کوئی تکلیف ہو اس نے پہنچ کیا نہ ہوتا ہے ایک صحابی حضرت معاویہ بن عبدہ کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور ہمسایہ کے حقوق کیا ہے فرمایا کہ جب بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرو جب مر جائے تو جنازے پہ جاؤ جب کرز مانگے تو کرز دو اور جب اسے کوئی خوشی پہنچے تو مبارک دو جب کوئی تکلیف آئے تو پردہ پوشی کرو اور فرمایا حضور نے کہ جب اس کے گھر میں خوشی آئے تو مبارک دو تکلیف آئے تو تازیت کرو اور فرمایا کہ اس کے گھر سے اونچی دیواریں نہ بناو اور اس کی ہوا نہ روکو اور یہ حدیث میں آتا ہے ہمسایہ کے حقوق بیان فرمایے جب وہ تمہاری دیوار میں لکڑی ٹھونکنا چاہے تو اس کو منع نہ کرو یہ ہمسایہ کے حقوق ہیں بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشارت فرمایا واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے صحابہ نے ارز کی ومنی یا رسول اللہ حضور کون مومن نہیں ہے حضور نے فرمایا جس شخص کا ہمسایہ اس کی شر سے محفوظ نہیں ہے وہ شخص مومن ہی نہیں بلکہ ایک حدیث کے لفظ ہیں فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور رات گزارتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میرا ہمسایہ بھوکا ہے اور اس کو کھانا نہیں دیتا حضور نے ارشاد فرمایا وہ مجھے مانتا ہی نہیں اس کا میرے پہ ایمان ہی نہیں ہمسایہ بھوکا ہو تو چالی دن نمازیں قبول نہیں ہوتے تو فرمایا اس کا میرے پہ ایمان ہی نہیں بلکہ حضور نے ایک آسان اس کا بیان فرمایا سنیے حضور فرماتے ہیں کہ جب تم کھانا پکاؤ تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربہ ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو یہ ہمیں شریعت نے حکم دیا اگر ایسا ہم نہیں کر سکتے تو پھر حکم ہے کہ ایسے زاویے میں کھانا پکائیں کہ ہمسایہ کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچیں کیونکہ مزدور کے غریب بچے اگر اپنے باپ سے اس کی فرمایش کر بیٹھے تو وہ فرمایش کو پورا نہ کر سکا تو پھر اس کا علاج کس کے پاس ہوگا یا تو تم تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کے پیالی ایک بھیج دو کوئی حرج نہیں ہے اس میں تمہارا کیا بگڑے گا اور یا پھر ایسے زاویے میں تم وہ چیز پکاؤ کہ اس کی بو ہمسائے کے گھر نہ پہنچے کہ بچے اگر ہو پڑے زد کر بیٹھے بچے تو بچے ہوتے انہیں کیا پتہ ہوتا ہے ہمارے والدین کی پوزیشن کیا ہے بچے تو کھیلنے کے لیے چاند بھی مانگ لیتے ہیں بچے تو امیر اور غریب کے ایک جیسا مزاج رکھتے ہیں یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم غریب ہیں اور ہماری حالت یہ ہے جب جوان ہوتے ہیں پروان چڑھتے ہیں اور حالات کا جبر سہتے ہیں پھر انہیں پتہ چلتا ہے ہم نے تو عید کے دن بھی آلو چھولے بیچنے ہیں ہم نے تو عید کے دن بھی خوبارے بیچنے ہیں ہم نے تو عید کے دن بھی بسوں میں پانی بیچنے ہیں اور کنڈیکٹروں کے دکے کھانے ہیں یہ تو بات میں پتہ چلتا ہے لیکن بچپن میں تو نہیں پتہ ہوتا ان کو تو وہ اپنے ماں باپ سے ہر وہ مطالبہ کر لیتے ہیں جس مطالبے کو وہ پودا نہیں کر سکتے ہیں تو ماں باپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آیا